تیس ارب روپے کی مالیت سے یکم اکتوبر دو ہزار بیس کو شروع کیے جانے والا پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا کرز کی سکیم پنجاب روزگار سکیم کے تحت اگلے ہفتے سے چیکس کی تقسیم کا آغاز کر دیا جائے گا پنجاب روزگار سکیم کے تحت تیس ارب روپے کے کرزاجات بیس سے پچاس سال کی عمر کے تعلیم یافتہ گریجویٹس اور ہنرمند افراد کے درمیان تقسیم کیا جائیں گے اس ملنے والے کرز کی واپسی کا دورانیا دو سال سے پانچ سال تک کے لیے تحقیہ گیا تھا جس میں چھ ماہ کا گریس پیریڈ یعنی ریائیتی وقت بھی شامل ہے پنجاب روزگار سکیم کے تحت کتنی اپلیکیشنز آن لائن پورٹل پر سبمیٹ کی گئیں کتنی اپلیکیشنز پروسس ہو گئیں کتنوں نے فیز جمع کروائی اور کتنوں کو سکروٹنی کے بعد اگلے ہفتے سے لون ڈسبرسمنٹ یعنی لون کی تقسیم شروع کر دی جائے گی ان سوالات کے جواب کے ساتھ میں ہوں انجنئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس چینل پر آپ کو تین ٹاپکس پر ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے جن میں سے ایک ویلتھ کریشن دوسری ویلتھ منجمنٹ اور تیسری ویلتھ سیونگ ہے اور آج کی ویڈیو ویلتھ کریشن سے ریلیٹڈ ہے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام کرز کی تقسیم کے لیے یکم اکتوبر دوہزار بیس کو شروع کیا گیا تھا اسی سسلہ میں تائیس اکتوبر دوہزار بیس کو پیسک اور بینک آف پنجاب کے درمیان ایک معاہدہ بھی تیہ پایا تھا اس کیم کے تحت تیس ارب روپے کے کرزاجات انتہائی آسان اقساد پر فراہم کیے جانے تھے ناظرین اب تک جو فگرز محصول ہوئے اس کے مطابق نوہ ہزار چار سو اٹھائیس ٹوٹل اپلیکیشن سبمیٹ ہوئی تھی جن میں سے تین ہزار پینتیس نے فیس بھی جمع کروا دی تھی جو کہ دو ہزار روپے پروسسنگ فی بینک آف پنجاب میں جمع کروانی تھی باقی بچ جانے والے چھ ہزار ایک سو اپلیکیشنز ان پروسس تھی اور فی جمع کروانے کے فیز میں تھی جن میں سے سولہ سو انیس ایک ہزار چھ سو انیس اپلیکیشنز کو ڈپارٹمنٹ آف پیسک نے سکروٹنائز کرنے کے بعد فائنل کر دیا ہے اور جو اپلیکیشن ان پروسس ہیں ان کی وجہ بھی فیس جمع نہ کروانا نہیں بلکہ لگے ہوئے اعتراضات ہیں تین طرح کی اعتراضات پیسک کی طرف سے لگائے گئے تھے جن میں نمبر ون تھا کہ اپنی پرسنل نیٹ ورث سٹیٹمنٹ سبمیٹ کریں اپنی گیرنٹی سبمیٹ کریں اور تیسرا اپنے بزنس کی فیزیبیلٹی ریپورٹ جمع کروائیں جن اپلیکیشنز نے فیزیبیلٹی ریپورٹ سبمیٹ کروا دی ہے اپنی کریکشنز کروا دی ہیں ان کو سکروٹنائز کر کے حتمی شکل دے دی گئی ہے ان کے پورٹل پر ہی اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کا لون منظور ہو گیا ہے اور سات ارب روپے کی مالیت کا لون اگلے ویک منڈے سے ڈسپرس کرنا شروع کر دیا جائے گا پنجاب روزگار سکیم سے متعلق اگر آپ کو کوئی پرابلم درپیش ہے تو مجھ سے ضرور پوچھے گا انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجینئر ملکنس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ